نمسکار سوگتہ آپ سبی کا پارلوینشٹری گیند چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے سس مہا پروسیوں آج تک آپ نے صرف کنڈلیوں میں دیکھا ہے آج آپ اپنے ہاتھوں پر بھی دیکھیں گے کہ سس مہا پروسیوں کیسے بنتا ہے اور ہاتھوں میں اس کا نرمان کیسے ہوتا ہے تو دوستوں سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی موں گھریکھوں کو دیکھیں سب سے پہلی ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے ایک ایک گھٹنا کرم کو بتا دی اور اسی پرکار سے ہماری یہ مستق ریکھا مستق ریکھا ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہرت ریکھا ہرت ریکھا ایک اٹوڑ پریم سنبند کے بارے میں بتاتی ہے تو آج میں نے بات کی ہے سس مہا پروسیوں کیسے نرمان ہوتا ہے ہاتھوں مر کیسے بنتا ہے اس کا بہت بڑا پربھاؤ لائٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہتے ہیں نا کہ سنی دیو جب دیتے ہیں تو چھپ پر پھاڑ کے دیتے ہیں اور بہت دیر تک دیتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے سنی دیو کا کام ہے بھاگی کی بردھی کرنا اب سنی دیو کا کام بھاگ کی بردھی کرنا لیکن ایک ان کا اپنا نیجر ہوتا ہے جب بھی سنی دیو کا کام کرنے کی پرکریہ سنی دیو اپنا کام کرتے ہیں تو یہ ہماری فیٹ لائن یہ ہماری جو سنی کا ایریہ ہے ان میں کوئی بھی انٹری ہو بھاگ ریکھا کی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ آپ کے کام کی پروگریس بتائے گی آپ کے بہوسائی کی پروگریس بتائے گی کئی پار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کام کے علامہ ہر کوئی دو کام تین کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ستی میں کیا ہوتا ہے ہمارے اسی بھاگ ریکھا کے ایریہ میں ایسی ریکھائیں چلتی ہوگی جیون میں کیریئر کو گروہ کرتی ہیں ایسی ریکھائیں ہمیشہ جیون میں آگے بڑھنے کا کام کرتی ہیں ایک بہوسائی کے ساتھ دوسرے بہوسائی کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں لیکن ہمارے یہ جو سنس مہاپروسی یوگ بنتا ہے اس کا پہلا پوائنٹ بنتا ہے کہ اگر یہ آپ کی جو سنی کی فنگر یہ بڑی ہونی چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کے اندر نیائے کرنے کی پرکریہ ہوتی ہے ایسے لوگ نیائے کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر دھرج دینے کی سکتی دیتے ہیں اور سنی کا یہ جو ماؤنٹ ہے یہ والا ماؤنٹ یہ زیادہ اٹھانا ہو اگر زیادہ اٹھ جاتا ہے یہ سنی کا ماؤنٹ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپراد ہی قسم کے ہوتے ہیں سنگین اپراد میں سملکت ہوتے ہیں لیکن یہ جو نرمان ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہ ملی بند کی ریکھائیں ہیں اور یہاں سے ایک مچھلی کا چن بنا ہو یہ مچھلی کا چن ہو اور یہاں سے فیٹ لائن چلیں اور فیٹ لائن سنی کے ماؤنٹ تک پہنچتی ہو ایسے لوگ جیون میں بڑی ترقییاں کرتے ہیں اور ایسے سنی دیو کا کام ہے کہ دھیرے دھیرے دینا ایسے لوگ اپنے محنت کے دم پر ہر کام باکھو بھی نبھاتے ہیں ان کو گھر گاڑی مکان نوکر چاکر سب کچھ مل جاتے ہیں اور ایسے لوگ راجنیتی کے چھیتر میں بھی بڑی یوگدان دیتے ہیں اور بڑے اُنچھے پدو تک چاہتے ہیں لیکن لوگ کی چھین ہو جاتا ہے اگر ایسے لوگ گلت طریقے میں یا گلت بے میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ کشت کے بھاگیدار بھی بنتے ہیں لیکن اگر ایسے لوگ اپنے جیون میں کام کی نیرنتر پریاز کرتے رہتے ہیں تو سفلتہ ان کے قدم چومتی ہے اور ایسی پرکار سے یہ سس مہا پروس یوگ آپ کے ہاتھ میں بنتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کہ ہماری ویڈیو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سبھی کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن